بسم اللہ الرحمن الرحیم آج علامہ اقبال کی سالگرہ کا دن ہے اور میں علامہ اقبال کے فلسفے کی ایک صرف پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا فلسفہ تو ایک سمندر ہے اس کے پر کئی پہلووں کے پر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن جس پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شاہین اقبال کا شاہین اقبال کا شاہین کیا تھا اقبال کا شاہین وہ انسان تھا جو آزاد ہو گیا تھا اپنی میں سے خوف سے ذینی طور پہ آزاد ہو گیا تھا اور پھر وہ باقی انسانوں سے اوپر چلا گیا تھا دراصل اقبال کا جو شاہین ہے وہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزاد کیا اور وہ پھر چھوٹے انسان عظیم انسان بن گئے بڑے انسان بن گئے ان کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں اور انہوں نے ایک ریاست ایک ایسا سیولیزیشن قائم کیا جو دنیا کے اوپر حاوی ہو گیا تو وہ انسان کون تھے وہ انسان وہ تھے جن کو اقبال شاہین کہتے ہیں جن کی سوچ بڑی ہو گئی اپنے اندر سے باہر نکل گئے جو انسانیت کا سوچنا شروع ہو گئے بجائے اپنی ذات کے انہوں نے اپنی خوف کی زنجیریں توڑ دی بے خوف ہو گئے اور وہ انسان اقل کی غلامی سے بھی ازاد ہو گئے اب یہ اقل کی غلامی کا میں ذرا آپ کو سمجھا دوں یہ ہے کیا مثلا جو پہلا انسان دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ چڑھا تھا اس کا نام تھا ایڈمنڈ ہلری اور وہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایورس پہ چڑھا تھا اس سے پہلے جس نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گئے تھے یا وہ فیل ہو گئے تھے ناکام ہو گئے تھے تو اگر ایڈمنڈ ہلری اقل کے غلام ہوتا تو وہ وہ نہ چڑھتا کیونکہ اقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی نہیں چڑھ سکا تو وہ بھی نہیں چڑھ سکے لیکن یہاں اقبال کا جو جب وہ کہتے ہیں کہ اقل کی غلامی سے آزاد ہونا جب انسان میں عشق اور جنون آ جاتا ہے تو وہ پھر ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے اور پھر جب وہ ایک منزل حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ رکتا نہیں ہے اقبال کا جو شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں پھر اس کے بعد وہ اگلی منزل پہ جاتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کے اس سے اگلی منزل پہ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اشرف المخلوقات اللہ کی عظیم مخلوق انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور وہ جتنی اس طاقت کو عزماتا جاتا ہے وہ اور اوپر جاتا جاتا ہے اور وہ وہ کام کرتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو صحابی تھے جو اس وقت کے مسلمان تھے تھوڑے سے تھے انہوں نے جو کام کیا آج تک دنیا کی تاریخ میں انسانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ازاد کر کے گئے تھے تو میں آج اپنے پاکستانیوں کو اقبال ڈے پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے ہمیں اللہ نے ایک ملک دیا ہے جس میں سب کچھ دیا اس نے یہ اس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے ہمارے لیڈر تھے پولٹیکل لیڈر قائد اعظم عظیم لوگ تھے یہ ان عظیم لوگوں نے یہ ملک ایک نے سوچا ایک نے بنایا ہم نے اس کو وہی ملک بنانا ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا اس کے لیے اپنے ذہن سے ایک چیز نکال دینا وہ ہے کہ کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے یہ قوم عظیم بن سکتی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے شکریہ خان جو اپنے ذمہ ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی طرف سے اس کا بڑا حصہ انجام دے چکا ہے اس نے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس پر یہ اللہ کا بندہ انتہائی مبارک بات کا مستق ہے بابا جی نے یہ مبارک بات دی ہے خان کو کپتان کو آپ کے ذریعے میرے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو راستہ خان نے اپنایا ہوا ہے اور خان کے دوستوں نے خان کے ساتھیوں نے خان کے کھلاڑیوں نے اپنایا ہوا ہے اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا تو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد کا کافلہ ضرور ہوتا صرف بہتر جانسار نہ ہوتے اوورسیز سے بھی بڑی اچھی خبریں ملنے والی ہیں عمران خان کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کی جو دو جہد کے حوالے سے بھی اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے سربراہوں کی طرف سے یا سابق حکمرانوں کی طرف سے اپنے حصے کا کردار ادا نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں بھی اہلِ کوفہ اور اہلِ شام کے خاتے میں ڈالے گی لشکرِ عمران کے ہر سپاہی کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ روزِ قیامت اہلِ کوفہ کے ساتھ نہ اٹھایا جاؤں گی بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے کیا پھر کسی کو کسی کا امتہا مقصود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضرِ خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد اور لاہور کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے داتا دربار والے بابا جی صاحب کا ذکر کیا تھا جو ہر جمعرات کو وہاں تشریف لاتے ہیں انہوں نے کچھ اس دفعہ بہت چوکا دینے والی باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے آج جو ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں اس میں ایسے ایسے پیغامات ہیں ناظرین کہ سن کر آپ پر سرمستی کی کیفیت تاری ہو جائے گی انشاءاللہ الرحیم اور آپ میوسی اور نا امیدی کی اس دلدل سے نکل آئیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ جو خان کر رہا ہے اور جو کرنے جا رہا ہے اسے یہی کرنا چاہیے اور اس راستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں جو مشکلات آئیں گی ان کے حوالے سے بھی آپ کا نکتہ نظر یک سر تبدیل ہو جائے گا لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مدار مبارک پر یوں تو روز ہی عقیدت مندوں کا حجوم لگا رہتا ہے لیکن جمعیرات کے دن اتنا رش کیوں ہوتا ہے کہ داتا دربار گنج بخش حضرت پر حاضی دینے کے لیے آپ کو خاصی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اور کچھ دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں جو لوگ داتا دربار پر گئے ہیں یا مزارات پر گئے ہیں بڑے بڑے علیہ کرانکہ تو انہیں پتا ہے کہ وہاں پر رش کی کیا کیفیت ہوتی ہے خاص طور پر جمعیرات والے دین اور پھر جب اپنے سلام عرض کرنے کے لیے آپ کو دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزیز جن پر محرمان ہوتا ہے مخلوق کے دل میں ان کے لیے کس طرح محبت پیدا کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزار مبارک کے اطراف میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بھی جمعیرات کے روز کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر ناظرین جمعیرات کے روز اتنا رش کیوں ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ اہم راز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اگر وقت ملا تو اور دوسرے جو داتا دربار والے بابا جی نے عمران خان کے لیے تیسرا اہم ترین پیغام دیا ہے ناظرین جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سیکڑوں اللہ والوں کی طرح بابا جی برسوں سے بہقائدگی کے ساتھ ہر جمعیرات کو داتا دربار فاضری دیتے ہیں اور دربار مبارک کا جو پاؤں والی سائٹ والا دروازہ ہے اور دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے اوورسیز سے بھی بڑی اچھی خبریں ملنے والی ہیں عمران خان کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کی جو دوجہت کے حوالے سے بھی اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے سربراہوں کی طرف سے یا سابق حکمرانوں کی طرف سے تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ بزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن تبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں جو لوگ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو لوگ اللہ کے پیارے جو مفقرین ہیں اسلامی ان کے مماننے والے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر بہت اہم ہے مایوسی اور نا امیدی پھیلانا شیطان کا کام ہے اور امید دلانا اور خوشیاں بانٹنا رحمان کے بدوں کا شعار ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے نپی یو ایسے اور یہ فقیر عبدالکدوس آپ کا میزبان اسی راستے پر چل رہا ہے جو رحمان کے بدوں کا شعار ہے بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بابا جی داتا دربار والے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کے ذمہ خودرت نے جو کام لگایا ہے وہ اس کا بڑا حصہ انجام دے چکے ہیں اور اب اپنی زندگی کے اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ وہ سوئی ہوئی قوم کو جگائیں اور ہمیں یہ ناظرین ماننا ہوگا کہ خان نے سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگا دیا ہے ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے بابا جی کا جو ہر جمعرات کو وہاں تشریف لاتے ہیں دیکھیں اللہ والوں کے سوچنے کا انداز بالکل ناظرین ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان یہ آئے گا وہ کرے گا خان جو اپنے ذمہ ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی طرف سے اس کا بڑا حصہ انجام دے چکا ہے اس نے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس پر یہ اللہ کا بندہ انتہائی مبارک بات کا مستق ہے بابا جی نے یہ مبارک بات دی ہے خان کو کپتان کو آپ کے ذریعے میرے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے جس ذریعے سے بھی یہ خان تک پیغام پہنچے انہیں ایک اللہ کے بندے ایک نیک بندے کا داتا دربار سے مبارک بات کا تیغام ہے قبول فرمائیے خان جی پوری قوم کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے بائیس کروڑ عوام کو مافیاز کی ذہنی غلامی سے نکلنے اور ایک آزاد قوم بننے کے راستے پر ڈالا ہے اور اس کافلے کا سالہ کپتان ہے عمران خان ہے اور واقعی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگی تھی اس کا بڑا حصہ وہ انجام دے چکے ہیں آج قوم پچھلے چار پانچ سالوں کے مقابلے میں زیادہ بیدار ہے زیادہ فعال ہے اور ذہنی طور پر زیادہ آزاد ہے بابا جی کا کہنا ہے کہ یہ راستہ اپنانا آسان نہیں ہے ناظرین جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راستہ مشکل ہے اور آسان نہیں ہے اس کے لیے چیپتے کا جگر چاہیے اور شاہی کا تجسس اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو راستہ خان نے اپنایا ہوا ہے اور خان کے دوستوں نے خان کے ساتھیوں نے خان کے کھلاڑیوں نے اپنایا ہوا ہے اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا تو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد کا کافلہ ضرور ہوتا صرف بہتر جانسار نہ ہوتے ناظرین بابا جی نے بہت پتے کی بات کی ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے خان کا بھی یہ حوصلہ ہے اور خان کے ساتھی جانساروں کا بھی یہ حوصلہ ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس مشکل گھڑی میں خان کے ساتھ کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہے ناظرین ایک صدی پہلے شائر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا تو آج آپ کا اور ہمارا کپتان عمران خان پاکستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے ناظرین جس طرح آج عمران خان کی طرف سے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کو حرام خلاف آئین اور خلاف قانون قرار دیا جا رہا ہے یہی صلوق شائر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دیا جا چکا ہے جو لوگ تاریخ سے واقع تھے ہیں جنہوں نے یہ اقبال کی زندگی کو اور ان کی وجہد و جہد کو پڑا ہوا ہے تحریک پاکستان کو پڑا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگیں اور قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان کو کافر عظم تک قائد عظم کی وجہد کافر عظم تک کہا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو راہ ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے اپنی نظم ساکی نامہ میں حضرت اقبال نے اللہ رب العزت سے اس ظلم و ستم کی شکایت کی ہے جو ان کے اپنے اہل وطن اور اپنے اہل مذہب کی طرف سے ان پر دیا گیا جب وہ قوم کو خواب غفلت سے جگا رہے تھے اور قوم کو عشق حقیقی کی وہ شراب پھر سے پلانے کی درخواست اور دعا بھی کی ساتھ شکایت بھی کی اور ساتھ دعا بھی کی کہ جس سے سوئی ہوئی قومیں خواب غفلت سے بیدار ہوتی ہیں اور یہ جو اللہ رب العزت سے شکایت بھی اور دعا بھی اور درخواست بھی کی شاعر مشرق نے وہ انہوں نے اپنی نظم ساکی نامہ میں کی تھی اس کے دو اشار آج ہم آپ کی نظر کرتے ہیں مقامے کے انداز میں یہ ساری دعا ہے وہ دعا گو ہیں فرماتے ہیں کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند لیکن اللہ رب العزت کے لیے ساکی کا استعارہ اور وہ جو آزادی کی جو تڑپ ہے جو آزادی کا نشہ ہے جو آزادی کا جام ہے جو آزادی کی شراب ہے اس کے لیے میں خانے کا لفظ جس طرح استعارے میں بات کی ہے بہت کمال کا شاعر شیئر ہیں یہ دونوں فرمایا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام اے ساکی میری مینائے غزل میں جو ذرا سی تھی باقی میری مینائے غزل میں جو ذرا سی تھی باقی شیخ کہتا ہے کہ وہ بھی ہے حرام اے ساکی دیکھیں ناظرین کس پیارے انداز میں اللہ رب العزت سے شکوا بھی کر رہے ہیں شکایت بھی کر رہے ہیں کہ جو دال سال میں نے پیش کیا اس شراب حقیقی کا شراب عشق کا مطلب کہ میں پورا حق ادا نہیں کر سکا یہ کہتے ہیں جو میری مینائے غزل میں جو ذرا سی تھی باقی یعنی میری مینائے غزل میں بھی وہ پورا جو میں حق ادا نہیں کر سکا وہ پوری شراب عشق میں اپنی قوم کو نہیں پلا سکا پیمانہ بھر کے نہیں دے سکا اس میں تھوڑی سی تھی چلے تھوڑی یہ صحیح اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دال سال ہے وہ حاضر ہے تو اقبال بھی اپنے اس کلام کو دال سال کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ دال سال بھی برداشت نہیں ہو رہا ان سے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اگر بھر کر پیمانہ پیش کر دے تو قوم تو پھر وہی جو حسین بن منصور حلاج سے سلوک کیا گیا اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو بہتر جان اسحاروں کے ساتھ سلوک کیا گیا تو وہ تو بھرے ہوئے پیالے پیش کیے گئے تھے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو اور وہ ناقابل قبول قرار دے دیا گیا اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے واقعات پیش آئے تاریخ میں کہ جب جو بھرا ہوا جان پیش کرتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ قوم یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں یہ حکمران کیا سلوک کرتے ہیں حضرت علامہ اکبر رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں قیام کے دوران حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے روحانی فیض اور روحانی انوارات جی بھر کر سمیٹے اور پھر اپنے کلام کے ذریعے آگے بانٹے ناظرین داتا دربار ہے یہ سبیوں سے ان افکار کی ترویز کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو اقبال نے بھی وہ پیغام آپ تک پہنچایا اس سے پہلے مولانا روم نے آپ تک پہنچایا اور ہمارے بہت سے جو مفکرین تھے انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے قائعات کا سہارا لیا نظم کا سہارا لیا غزل کا سہارا لیا اور آج عمران خان اسے نصر اور تقریر کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں بہت اہم آلی ویڈیو ہے ناظرین یہ ہم کس طریقے سے اپنے اس مرحلہ شوق تک پہنچ رہے ہیں یہ آپ ابھی جانیں گے حضرت داتا گنج بخش برے سریر میں اسلام کا پچم بلند کرنے والے عظیم فاتح سلطان محمود غزل علی رحمت اللہ علیہ کے حمران لاہور تشریف لائے تھے یہ تھوڑی سی تاریخی جو ان کی آمد ہے برے سریر میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھی کیسے تھے انگلیش کا مشہور محاورہ ہے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمود غزل علی کتنا بڑا مسلمان اور مجاہد تھا کہ ان کے ساتھ کون آیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا جو جذبہ تھا جو ان کا صوفیانہ مکتبہ فکر تھا اس میں جہادی سوچ کیسے تھی کہ وہ ایک مجاہد کے حمرال یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ایک لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور پھر یہاں پر اشارت اسلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور محمود غزل علی تو چلے گئے لیکن داتا دربار آج بھی وہی پیغام وہی جذبہ عشق آگے بانٹ رہا ہے یہاں بعد یہ کرے تھے کہ جب لاہور تشریف لائے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تو وہ بھی غزنی ہی کے رہنے والے تھے اور غزنی کا ایک محلہ ہے ناظرین حجویر آپ وہاں رہائش رکھتے تھے اور اسی حوالے سے انہیں حجویری بھی کہا جاتا ہے تو جب افغانستان کے طور پر ناظرین حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علی تشریف لے گئے تو آپ خصوصی طور پر غزنی گئے اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علی کے مزار مبارک پر خاضری دی دیکھیں یہ جو اب میں نے اقبال سے عمران خان کا رشتہ جوڑا اسی فکر سے اور داتا دربار سے جوڑا تو اب یہ دیکھیں کس طرح محمود غزنوی تک جا پہنچا ہے یہ دیکھیں یہ سب مجاہد ہیں یا صوفی ہیں یا جو سیاسی رہنما نظریاتی لوگ ہیں وہ اصل میں ایک ہی تصویر کے مختلف دانے ہیں تو آپ انہیں اس انداز میں دیکھیں اسے روایتی سیاست سے آپ اگر اس کو سوچیں گے اس کی ایکٹیوٹیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی آپ انہیں ان کے حقیقی پس منظر میں دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان کیا کر رہا ہے ناظرین جب علامہ اقبال افغانستان کے دورے پر گئے سرکاری جو وہاں کے سلطان تھے ان کی دعوت پر تو انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ میں غزنی جانا چاہتا ہوں اور سلطان محمود غزنوی کے مزار پر جانا چاہتا ہوں تو آپ نہ صرف وہاں مزار پر حاضر ہوئے بلکہ اس موقع پر آپ نے بڑے تاریخی اشار کہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے کلام میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور جو ان کا قصبہ تھا حجویر اس کے حوالے سے بھی آپ نے فارسی کلام میں بھی اور اردو کلام میں بھی بہت سے اہم اور تاریخی اشار کہے ہیں تو جو محمود غزنوی کے مزار پر آپ نے ارشاد کہے اشار کہے اور جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اشار کہے اور ان کے جو قطبائی قسمتہ ہے جویر وہ پھر ہم کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ پھر بہت طویل ہو جائے گی ہم دوسری طرف نکل جائیں گے یہ جو تھوڑے بہت تاریخی حوالے ہم نے دیئے ہیں ان کا مقصد یہ باضح کرنا ہے کہ آج عمران خان جو کام کر رہا ہے یہ کام اللہ کے بندے رحمان کے بندے صدیوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اسلام سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا اور اول العظم پیغمبر انبیاء کرام تشریف لائے اور اپنے اپنے وقت کے فیرونوں سے اپنے اپنے وقت کے نمرودوں سے رومان امپائے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹکرائے یہ جو لوگ بھی تھے اور اس طرح جو انبیاء کرام کے علاوہ بھی جو اپنے اپنے دور کے ولی اپنے اپنے دور کے مفکرین اپنے اپنے دور کے مجاہدین اپنے دور کے سوشل وقت پر تشریف لاتے رہے ہیں اس دنیا میں تو انہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کی جو تو جہاں کو آگے بڑھایا تو جنہوں نے ماضی میں ناظرین یہ کام کیا انہیں بھی مشکلات اور آزمائشیں پیش آئیں اس طرح آپ کو بتا ہے کہ سکرات کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا گیا تھا اور جو لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی مشکلات اور آزمائشوں سے دو چار ہیں اور جو لوگ اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ناظرین تیہ کیا ہوا دستور ہے اس لیے اس میں میری آپ کی یا عمران خان کی سہولت کے لیے اللہ کا تیہ کیا ہوا دستور تبدیل نہیں ہو سکتا جس نے بھی وقت کے فیرونوں کے خلاف کسی بھی جو مسلط طاقتیں ہیں ان کے خلاف مافیاز کے خلاف معاشر دنیا میں جو مسلط ہیں ان کے خلاف جو سماجی حوالے سے مسلط ہیں جو ان کے خلاف جو مذہبی حوالے سے مسلط ہیں ان کے خلاف جو عالمی طور پر مسلط ہیں ان کے خلاف اب کسی بھی لیول پر اگر جد و جہد کریں گے حقیقی ازادی کے لیے تو مشکلات پیش آنا لازمی ہے یہ قانون فطرت ہے لیکن یہ مشکلات دائمی نہیں ہوتی یہ بھی قانون فطرت ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے لیکن پھر انہی مشکلات کے بطن سے ناظرین اور جہاد زندگانی کو اپنا شعار بنا لینے والی قومیں غلامی سے نجات پا کر آزادی کی نعمتیں حاصل کر لیتی ہیں نادرین امران خان کا جو مشن ہے اس میں حصہ ڈالنا ہر اس نوجوان ہر اس بزرگ ہر بچے ہر بوڑے ہر مرد ہر عورت ہر لڑکے ہر لڑکی پر فرض ہے جو دل سے یہ سمجھتا ہے کہ یہی حق اور سچ کا راستہ ہے یہ سمجھ لینے کے بعد کہ یہی حق اور سچ کا راستہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ہم نے اور دوسرے لوگوں نے کس طرح حصہ ڈالنا ہے یہ بات سمجھ نہیں کی ہے کہ اگر آپ نے اور ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں بھی اہلِ کوفہ اور اہلِ شام کے خاتے میں ڈالے گی اقبال نے بھی اس حوالے سے بڑا اہم اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی اور شامی بڑا مشہور نصرہ ہے ناظرین کہ یہ نئے نئے انداز میں کوفی اور شامی جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ہر دور میں سامنے آتے رہے ہیں حضرت امام حسین کے دور میں ایک انداز میں سامنے آئے آپ سے پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں اور آپ کے بعد بھی تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ مجھے آج کیا کرنا ہے یہ پہلا سبق ہے ناظرین اس جدوجہد کا لشکرِ عمران کے ہر سپاہی کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہئے کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ روز قیامت اہلِ کوفہ کے ساتھ نہ اٹھایا جاؤں یہ آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا ہے کہ آج میں کیا کروں کیونکہ قیامت کے دن فرمایا گیا ہے کہ ہر شخص انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن دن ہے وہ دنیا میں اچھا سمجھتا ہے جن کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے یا جن جیسی وہ زندگی گزارتا ہے اگر ہم نے اہلِ کوفہ جیسی زندگی گزاری آج کے اس مشکل گھڑی میں تو روز قیامت ہم پھر اہلِ کوفہ کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے یہ چیز زہر میں رکھیے اب ہم اس سوال کی جواب کی طرف جاتے ہیں کہ اپنے اندر سے ہمیں جب جواب ملے گا تو ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ جو پی ٹی اے کے جانسار رہنما اور سرفروش کارکن آج گرفتاریوں اور روپ پوشی کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے اہلِ خانہ کی مدد کریں یہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے ناظرین یہ سماجی مدد بھی ہو سکتی ہے یہ ہمدردی کے دو گول بھی ہو سکتے ہیں کہ حوصلہ دیں ان کا دکھ درد بانٹیں اور غم بانٹیں یہ قانونی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے لیے وکیل کا انتظام کریں یہ میڈیا سپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم جنرلسٹوں سے رابطہ کر کے آواز اٹھائیں یہ انٹلیکچول سپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے آئیڈیاز بسکس کریں دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر اور جگہ جگہ جہاں پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں دفتر میں اپنے کاروباری مقام پر یہاں بھی کہ قوم اس آزمائش کی گھڑی میں کس طرح کفتان کا اور فٹی اے کا ساتھ دے سکتی ہے کیونکہ یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے ایسے درجنوں ہزاروں سیکڑوں طریقے ہوں گے تو یہ ایک انٹلیکچول سپورٹ ہوگی جو آپ کریں گے اگر آپ اوورسیز بیٹھے ہیں تو وہاں سے بیٹھ کر سوچئے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں اس جدو جہز میں اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ سوچئے کہ جس طرح کے حالات ہیں ان کے بیشے نظر آپ بچ بچا کر کس طریقے سے جو آپ کے وسائل ہیں اس مشن پر اس جہاد پر نشاوت کر سکتے ہیں ناظرین یہ جو مدد ہے یہ ملازمتوں اور کاروباری حوالے سے بھی مدد ہو سکتی ہے کہ انتقامی کاروائیوں سے اگر کچھ لوگوں کا کاروبار متاثر ہو گیا ہے یا ملازمتیں چلی گئی ہیں تو ان کے لیے نئی ملازمتوں کا بندوبست کیا جائے یا کاروبار ان کے دیوالیاں ہو گئے ہیں انہیں دیوالیاں ہونے سے بچانے کے لیے ضروری جو بزنس سپورٹ ہیں وہ فراہم کی جائے یہ ناظرین تعلیمی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انتقامی کاروائیوں سے متاثرہ گھرانوں کے بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کے اور ہمارے بچے ہیں اسی قوم کے بچے ہیں تو انہیں اس کی صدا نہیں ملنی چاہیے تو ان کی سکول کی فیسوں کا انتظام کریں یا ان کو سکول لانے اور لے جانے کا جو سسٹم اگر ان کے والد یا بڑے بھائی یا والدہ اگر انتقامی چکی میں آگئے ہیں تو پھر یہ آپ اور ہم جو ان کے والد اور والدہ کا ہمیں دار ادا کرنا چاہیے ان کی سپورٹ کرنے چاہیے اگر ہمیں اس چیز کے وسائل ہیں استطاعت ہے تو تو یہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں اور اس کا انتظام کریں ان کے ریٹویشن کا انتظام کر سکتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو ناظرین یہ تمام جو معاملات ہیں یہ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اور ایک اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جب کیونکہ پی ٹی اے کا جو ڈھانچا ہے وہ بہت متاثر ہو چکا ہے تو ایک اور انٹلیکشل سپورٹ جو آج ہم نے لشکر عمران خان کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کی اثر نو تنظیم سازے کا بھی سوچیں اور اس کے احیاء کے لیے وسائل اکھٹے کریں مخلص اور جانسار برکرز اور لیڈروں کو آگے لانے کی مہم چلائیں اور مفاد پرستوں کی طرف سے پارٹی کو اگر دوبارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش ہو تو اس کا راستہ روکنے کے لیے مختلف طریقوں پر بحث کریں کہ پھر یہ پیغام خان تک کس طرح پہنچانا ہے کہ یہ لوگ تو مفاد پرست ہیں اس آزمائش کی گھڑی میں ان کا کردار کیا تھا اور اگر دوبارہ آزمائش آئی تو پھر یہی کردار ہوگا تو ایسے لوگ اگر دوبارہ مسلط ہونا چاہیں آخر یہ مشکل وقت گزر جائے گا ناظرین تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے آپ کو مخلص لوگوں کو مخلص برکروں کو اور مخلص لیٹروں کو فرانٹ لائن پر رکھنے کے لیے آپ نے کیا جدو جہد کرنی ہے یہ بھی اسی جدو جہد کا ایک حصہ ہوگی ناظرین یہ جو تفصیلی پیغام ہے جو بابا جی نے دیا یہ پیغام عمران خان کے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ پری ٹی آئی کا ہر چاہنے والا اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا عمران خان ہے داتہ دربار والے بابا جی نے یہ بہت بڑا ناظرین بات کی ہے بہت بڑا پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان بیٹھا ہے اور ایک عمران خان ہر گھر میں ہر شہر میں ہر زلے میں بلکہ ہر ملک میں اوورسیز پاکستانیوں کی صورت میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک چھوٹا سا عمران خان ہے جو ہر جگہ پر بیٹھا ہوا ہے بابا جی نے کہا ہے کہ جب تک آپ میں سے ہر شخص خود کو عمران خان نہیں سمجھے گا آپ کا یہ دریاء پار کرنے کا عظم اور حوصلہ بحیثیت مجموعی ہماری قوم میں پیتا نہیں ہوگا اقبال کا ایک اور شیر اب یاد آگیا وہ بھی سن لیجئے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا پھر کسی کو کسی کا امتحام مقصود ہے یہ شیر ہم نے پہلے بھی پڑھا ایک ویڈیو میں ناظرین پھر دیکھیں ہوسی کا موقع آگیا تو یہ ویڈیو ناظرین خاصی چونکہ طویل ہو گئی تھی اس لیے اس میں آج ہم وہ جو حرم جو مزارات پر اولیاء اللہ کے مزارات پر جمعہ رات کو بہت زیادہ رش کیوں ہوتا ہے یہ اب ہم کسی اگلی ویڈیو پر چھوڑتے ہیں اور بابا جی نے اگر کوئی مزید پیغام دیا تو وہ بھی اسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ایک اور آپ کو تھوڑی سی حوالہ دے دیں کہ یہ جو رائے ونڈ میں ہمارے تبلیغی جماعت کے سہبان ہیں ان کے جو ہر شہر میں ہر زلے میں جو مراکز ہیں وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر شب جمعہ کا احتمام کیا جاتا ہے شب جمعہ بھی اصل میں جمعہ رات ہی کا ترجمہ ہے جمعہ رات یعنی جمعہ کی رات یا شب جمعہ ٹھیک ہے نا تو صرف یہ نام کا فرق ہے یہ خاص رات یہ خاص دن جو جمعہ رات کا دن ہے جمعہ رات کی رات ہے جمعہ کی رات ہے جو بیسیکلی پورے دن کا نام ہی جو مرات رکھ دیا اللہ والوں نے تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کسی میں تفصیلی بات کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے مذبان عبدالقدس کو اجازت دیجئے آپ اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی موسیقی